بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمانیوز اگزیم ٹی وی پیارے دوستو آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ اگزیم سپیسیفک نہیں ہے یعنی کہ to this syllabus point of view سے بالکل relevant نہیں ہے لیکن آج کا میرا جو لیکچر ہے دوستو اس میں آپ اپنے اگزیم ریلیٹیڈ بے شمار ٹکنیکس اور بے شمار جو کبانین ٹکنیکس ہیں اور اصول ہیں وہ آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جو پریپریشن کا جو ٹکنیک ہے پیارے دوستو وہ بہت حد تک آسان اور کنڈیسیو ٹورڈ گیٹنگ ہائر مارکس in your desired examination ہو سکتا ہے تو اپنے لیکچر کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا ٹی وی میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ہمانیوز اگزیم ٹی وی اسے آپ سبسکرائب کر لیجئے نیچے ڈیگ یا بیل بٹن کو آپ دبا دی دی چاہ کے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو آج کا جو ٹاپک میرے دین میں آیا وہ ہے گول سیٹنگ یوں تو گول سیٹنگ کا جو ٹاپک ہے جو انوان ہے یہ ہر انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی گول ہی نہیں ہے ہر انسان کوئی نہ کو کام کرتا ہے ہمیں پتا کہ کوئی انسان اس دنیا میں فارغ تو ہے نہیں نہ ہی فیرت بیٹھ کے اس کا گزارہ ہو سکتا ہے آپ کسی بھی شب ایک انسان کو دیکھ لیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی انڈ یا کوئی نہ کوئی اس کا جو ڈیزارڈ ڈیسٹینیشن کوئی نہ کوئی ہوگی تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی گول ہے ان کا بھی ایک مقصد ہے ان کی بھی ایک ڈیسٹینی ہے اور وہ ہے کہ وہ اگزیم میں کس طرح زیادہ سے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں کن اصولوں اور کن ٹکنیک کو اپنا کے وہ زیادہ سے زیادہ مارکس لے سکیں تاکہ وہ دوسروں کو ڈیسٹین کریں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مارکس لے سکیں تو اس فلسلے میں آج کا جو میرا لیکچر ہے پیشے خدمت ہے جو ٹکنیک پہلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کی گول ہے آپ نے پہلے نمبر پہ اسے لکھ لینا ہے FURSTLY YOU HAVE TO PIN POINT YOU HAVE TO PEN DOWN YOUR GOAL let's say جو CSSEA PMSEA competitive examination aspirant وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ٹاپ کرنا ہے تو آپ پیج پہ لکھئے کہ i have to top the examination اب پیارے دوستو جب آپ یہ ٹکنیک لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں گے اور دن میں کامز کم دو سے تین بار اس کاغذ کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو دماغ ہے لا محالہ طور پہ اس چیز پہ ورکنگ کرنا شروع کر دے گا آپ کا جو دماغ ہے آپ کا جو مائنڈہ وہ خود بخود آپ کو کہے گا کہ آپ نے چونکہ css میں ٹاپ کرنا ہے آپ نے اپنا ٹائم زہا نہیں کرنا آپ نے نیوز پیپر پڑھنے آپ نے مختلف بکس پڑھنے ہیں اور ایک پیپر یا ایک ٹاپک کے مطلق آپ نے ڈیٹا کس طرح کٹھا کرنا ہے جب یہ ساری ٹکنیکس آپ کر لیں گے تو پھر آپ کا مائنڈ آپ کو یہ بتایا گا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ اب اینالیٹیکل اور کمپیلٹیو جو انیلسیز ہیں وہ کس طرح ڈیویلپ کرنے ہیں تو پیارے دوستو یہ پہلی ٹکنیک تھی کہ آپ نے اپنی گولز کو لکھ لینا ہے پھر دوسرے نمبر پہ پیارے دوستو آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے کہ آپ نے دیکھنا کہ آپ کی ایفرٹ کس طرح کی ہے آیا کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ کی گولز کو اچھیل کرنے کے لیے ریزنیبل ہیں یا نہیں ہیں آیا کہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں ان میں کوئی کمی کتاہی ہے یا کہ وہ ٹھیک ہیں آپ نے اس چیز کو خود سے ایویلیوٹ کرنا ہے کیونکہ آپ دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی آپ کی ایفرٹس کا جج ہے تو وہ آپ خود ہیں کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی تھی کہ آپ تب تک نہیں بدل سکتے جب تک آپ خود اندر سے نہیں بدل سکتے وہ انگریزی کا ایک ڈکٹم ہے کہ you cannot make the entire city paved but the thing you can do is that you should wear comfortable shoes so that you may walk properly without getting your feet hurt so دوستو دوسری ٹکنیک یہ تھی کہ آپ نے اپنی ایفرٹس کو ایفرٹس کو ایفرٹ کرنا ہے کہ آپ کی ایفرٹس کیا آپ کے گول کو اچھیب کرنے میں reasonable ہیں کے نہیں تیسرے نمبر پہ دوستو جو ٹکنیک ہے وہ ہے escape اور combat mechanism پیارے دوستو جیسا کہ دو الفاظ سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کیا problem جب آپ کو پیش آتی ہے یا کوئی نئی preposition آپ کے سامنے آتی ہے تو کیا آپ اس سے بھاگنے والے ہیں کیا آپ escape کر جاتے ہیں یا آپ combat کرتے ہیں تو دوستو یاد رکھئے دنیا میں زندگی میں کوئی بھی دوست کوئی بھی بندہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جب تک کہ وہ اپنی مصیبت اور اپنی problem کو ڈٹ کے اس کا مقابلہ نہ کرے بھاگنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے جب کہ جو لوگ combat کرتے ہیں مسائل کا حل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کی مدد میں لگ جاتی ہے وہ شاروخ کا ڈائلوگ بھی دوستو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں شاروخ کہتا ہے جب آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ٹھان لیتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کی help کے لئے لگ جاتی ہے سو دوستو بھاگیے مت اپنے اندر combat کا جذبہ پیدا کیجئے bravery کا جذبہ پیدا کیجئے confrontation ہوئیے اپنے مسائل کو سامنا کرنا سیکھئے بھاگنا تو بزدنوں کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی پہ جبر نہیں کرتا اللہ تو انسان کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے یہ انسان کی اپنی کرتو ہوتا ہے اپنے رویہ اور اپنا کردار ہے جس سے وہ مشکلات اور مسائل میں گر جاتا ہے سو دوستو آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے combat والی approach اپنانی ہے یا کہ آپ نے escape والی اپنانی ہے آخری جو اس سلسلے میں پیارے دوستو technique ہے وہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو goal setting ہے جو آپ نے target اپنے لئے بنایا ہے وہ آپ کے محول سے کس طرح مطابقت رکھتا اور کیا آپ کو جو goal اگر آپ اسے achieve کر لیتے ہو کیا وہ آپ کو کوئی future فائدہ یا آپ کی growth میں کسی قسم کا کوئی اضافہ پیدا کرے گا تو دوستو یاد رکھئے انسان ہر وہ کام کرتا جو با مہنی ہو جس سے اس کے status میں فرق آئے another meaning جس سے اس کو کوئی فائدہ ہو ہمیشہ انسان وہی کام کرتا جو اس کے لئے utilitarian ہو اس کے لئے فائدہ ہو let's suppose examiner جو ہے وہ پیپر اس لئے چیک کرتا ہے کہ ایک تو یہ پیپر چیک کرنے اس کی duty ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بڑا روحانی قسم کا بڑا خدای قسم کا کام ہے جس میں آپ دوسروں کی بچوں کی زندگیاں جج کرتے ہیں پھر student کو دیکھیں student اس لئے پڑتا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو اچھے grade لے دوستوں میں اس کی عزت ہو خاندان میں عزت ہو اور اس کی personal growth بھی ہو سو انسان پیارے دوستو جس میں سٹیٹس کو سو دوستو یہ تھی آج کی چند ایک ٹکنیکس امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ پسند آ جائے تو میرا چینل اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کی خدمت میں بھیجتا رہوں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ